اسلام علیکم جی گلتی کا اطلاق کسی سے بھی ہو سکتے گلتی کسی سے بھی ساتھ جد ہو سکتی ہے کہ ہم سب پرفیکٹ ہیں اگر بلاول بوٹو صاحب فمبل ہو گئے تو فمبل کوئی بھی ہو سکتے تو فمبل ہونا کسی کا تمثل اڑانا مزاق اڑانا اگر ہم مسلمان ہوتی صورت الخجرات پڑی ہوتی تو ہمیں تھوڑی سی شرم ہوتی کہ اس طرح کسی کا مزاق نہیں اڑائے جاتا اور اپنی صرف اورسف ریٹنگ کے لیے ٹی آر پی کے لیے خود کو اس میں لانے کے لیے ہم اس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس طرح بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں کہ جیسے بہت ہی ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو میرے حیال میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ بھی پرفیکشن ہے ہمیں بہت اچھی اردو بولتا ہوں میرے حیال میں کسی کو بھی اتنی اچھی اردو نہیں آتی چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیشن ہو کہ اس کو اتنی اچھی اردو آتی ہے یا کون اتنا کوئی ہائی فائی پڑا لکھے یا کوئی بہت ہی ویل ایجوکیٹڈ ہے کوئی نو کوئی فمبل تو ہوا ہے ہر دور میں لیکن بلاول بوٹو کو آپ سب سے زیادہ مزاق اس لیے اڑاتے ہیں اگر پاکستان سے نہیں پڑھے ہوئے باہر سے پڑھے ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتے اور وقت انسان کو سکھاتے تو میرے حیال میں ان کی اردو تو میری نظر میں سب سے یونیک ہے ڈیفرنٹ سٹائل ہے اتنا اچھا بولتے ہیں تو ہمیں خوشی نہیں چاہیے کہ اتنا ینگ اتنا خوبصورت نوجوان آگے آرہے جو کہ ہمارا نیکس پرائم منسٹر ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں مطلب پارٹی بازی کر کے اور اس طرح کے اس نے بھی یہ بول دیا کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں مطلب ایک ہی آپ کو سمجھ تو آ گیا تھا کہ کیا مطلب تھوڑا سا فمبل ہو گئے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور پلیز دوسروں کا مزاق مت اڑائیں اور دوسروں کا مزاق اڑانے سے پہلے قرآن پاک ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں بھی ہیں گا مسلم چاہے وہ کوئی بھی مطلب جس اس پولیٹیشن نے بھی اس کا مزاق اڑائے تو ان کو اتنی شرم اتنی حیاء ہونی چاہیے تھی کہ وہ ہمارے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کی کیا نمائندگی کر رہے ہیں اس پاکستان میں کون سے نوجوان جو ہے تو ترقی اور خوشحالی کی رہوں پر گامزن ہوں گے جس کے اتنے اعلی عوددار چلیں اتنی اعلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے اس پاکستان کا مزاق اڑا رہے ہیں تو میرے حیال میں میرے بائیک پاکستانی قانون کیا کسی کا مزاق اڑانے سے نافذ ہوتے پاکستانی قانون تب ہی نافذ ہوگا جب ہم کیا کہتے ہیں اس کی پاس تاری کریں گے جب ہم اسلام کے قوانین کے بدا وقت اپنی زندگی گزاریں گے تو اگر اسلام اور قرآن پاک کو ہم نے پڑا ہوتا وہ صحیح معنوں میں تو بلکہ قرآن پاک ہم سے فرماتے ہیں صورت الحجرات میں ہے کہ کسی کا تمسکر مزاق کریں گے جس جس پولیٹیشن نے بھی اس طرح کی بات کی تو میرے حیال میں ان کے لئے وہ شرم کی بات ہے اتنے بڑے بڑے سیٹھوں بیتنے بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہیں ایک معصوم انسان کا مزاق اڑا رہے ہو ایک ینگ انسان کا مزاق اڑا رہے ہو اس مندگاہ مزاق اڑا رہے ہو کہ جس جو ابھی سیکھ رہے ہیں اور میری سپورٹ بلاول بلاول کے ساتھ ہے ای لبیو سو مچ بلاول اور انشاءاللہ ہمارے نیکس پرائمیسٹر ہیں اسلام آباد کو ہلا رہا